ہمیں جوائن کیا وزیر خارجہ شاہ محمود خوریشی صاحب ہیں شاہ صاحب بہت شکریہ شاہ صاحب ہمارے سیکیورٹی کے ادارے جس طرح سے بہترین کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے ہمارے پاس سبسٹینشل پروفز آتے ہیں پھر ہم وہ پروفز دنیا کو دکھاتے ہیں ہم نے سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی آواز اٹھائی ہم نے ہر جو فورم ہے وہاں پر آواز اٹھائی کہ یہ بھارت کی مضموم ارادے ہی نہیں ہیں یہ اس کے پروفز ہیں بھارت جس طرح کوششیں کرتا ہے ہم اس کے ڈوزیرز پیش کر دیتے ہیں لیکن اسی سلسلے کو ہم نے اس کا تسلسل رکھنا ہے کیونکہ بھارت باز نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے انہیں کاؤنٹر کرنا پڑے گا بار بار کرنا پڑے گا سر مچ واقعہ اس سے مطالق میں جانا جاتا ہوں آپ سے کیونکہ یہ تو آوویس ہے کہ دشمن بھارت ہے سر کچھ ہمارے پاس اس سلسلے میں معلوماتیں کٹھی ہوئیں جو کہ ہم واقعی پھر بتا سکیں دنیا کو دکھا سکیں گے کہ بہائنڈ اس ایٹس انڈیا آپ نے صحیح اشان دہی کی ہے اور آپ کو یاد ہوگا یہی گزارشات میں نے چودہ نومبر کو ایک بریس کانفرنس کے ذریعے پیش کی تھی جس میں ایک توسیر ہم نے پیش کیا جس میں وہ شواہد موجود تھے کہ کس طرح بھارت پاکستان میں دہشتگردی کو ہوا دے رہا ہے کس طرح وہ فائنینس کر رہا ہے کس طرح وہ مڈیرل سپورٹ دے رہا ہے اور وہ جو توسیر ہے اور جو ہماری جو معلومات ہیں وہ ہم نے پینل اقوامی کمیلٹی کے ساتھ شیئر بھی کی ان کو بتایا بھی ان کو بے نقاب بھی کیا پاکستان نے بھارت کو بے نقاب کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ای ایو دس انفو لیب نے بھی بھارت کا جو جھوٹا بیانیاں ہے فیک ویب سائٹ کے ذریعے فیک انجیوز کے ذریعے فیک پارلیمنٹری گروپ کے ذریعے اس کو انہوں نے اجازر کیا بے نقاب کیا یہ انکشافات بتاتی ہیں کہ بھارت چاہتا کیا ہے بھارت عدم استحقام چاہتا ہے پاکستان میں بھارت افراد تفریح چاہتا ہے بھارت سی پیک کے منصوبے کے راستے میں رکاوٹ چاہتا ہے بھارت پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے وہ دہشت کردی کے واقعات سے افراد تفریح سے اس میں وہ سرمایہ کاری اور جو انویسٹرز ہیں ان کو مایوس کرنا چاہتا ہے یعنی کہ وہ ایک ہائیبریڈ وار ہم پر مسلط کیے ہوئے ہیں ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کا مقابلہ افراد پاکستان تو کر رہی ہے لیکن پوری قوم نے ان کا ساتھ دی رہا ہے اور الحمدللہ قوم ساتھ دے رہی ہے میری گزارش ہوگی اوپوزیشن کی قیادت سے کہ اس وقت جو پیرونی پاکستان پر خطرات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے ذاتی ایجنڈے کو کچھ عرصے کے لیے بلائے ساتھ رکھتے ہوئے قومی مفادات پر اور قومی نکتہ نظر کو ترقی دیں اچھا شاہ سب آپ افراد تفریقی بات آپ نے کی کہ بھارت پروپرگینڈے کر رہا ہے کوششے کر رہا ہے حرزہ سرائی کی بھارت سینکڑو جالی انجیوز کے ذریعے ملک میں افراد تفریق پھلانے کی ناکام کوششے کر رہا ہے کچھ کوششوں میں وہ کام ہے اب بھی ہوتا ہے ہم اس کے کاؤنٹر میں کیا کر رہے ہیں دیکھئے ہم نے دو چیزے کی ہے دمبر ایک ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھارت کا اصلی چہرہ دکھایا ہے اس ڈوسیت کے ذریعے اور پھر ای ایو جس انفو لیب کے جو حقائق سامنے آئے ہیں اس سے انٹرنیشنل پبلک اپنین جو ہے اس کو ہم بار کرنے کی گوشش کی ہے مقبوضہ کشپیر میں جو کچھ بھارت کر رہا ہے اس کی نشان دہی کر کے بھارت کا جو تاثر ہے کہ وہاں سا بچہ ہے اس کو زائل کرنے کی گوشش کی ہے اسی طرح جو اور جو وہاں اقلیتوں کے ساتھ صورت پڑتا جا رہا ہے اس کو بے نکاب کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ اب انٹرنیشنل میڈیا انٹرنیشنل جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ بھارت پر کھول کر تنقید کر رہی ہیں اور آج بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھارت کا جو انٹرنیشنل ایمیج ہے وہ متاثر ہو چکا ہے بھارت بھی نہ صرف معیشت متاثر ہو رہی ہے ان کا انٹرنیشنل ایمیج بھی متاثر ہو رہا ہے اور کشمیر تو کئی دہائیوں میں کھڑائی پر پڑا رہا مسئلہ کشمیر آج وہ جنیا کے سامنے اجاگر ہو چکا ہے اور وہ جسے کہتے ہیں نا سنٹر فولڈ اور فانٹ پیج نیوز بن چکا ہے شاہ صاحب ابھی کچھ دے پہلے آپ نے جس طرح پی ڈی ایم سے مطالق بات کی شاہ صاحب جو نادانی کر رہی ہے آپوزیشن جو نادانی پی ڈی ایم کی طرف سے کی جا رہی ہے ہم ہر جلسے میں دیکھتے ہیں جس طرح اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے نام لے کر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے موڈی کی زبان بولی جاتی ہے شاہ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وہ وقت ہے کہ ٹھیک ہے وہ نادانی کر رہے ہیں بھٹھ ہیں تو وہ پاکستانی ہی ان کو سمجھایا جائے ان کو میز پر بٹھایا جائے ان کو یہ باور کرایا جائے کہ اس وقت اگر آپ ایسی زبان کا استعمال کریں گے اگر اداروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو نقصان پاکستان کا ہوگا نقصان ہر پاکستانی کا ہوگا یہ بالکل آپ نے صحیح کہا اور یہی گزارشات میں بارہا کرتا آیا ہوں اور پی جی آئی کی قیادت نے بھی کہا ہے کہ دیکھئے اگر آپ کی کوئی جائز مسائل ہے اگر آپ کچھ اصلاحات چاہتی ہیں اگر آپ آپ کا مطمئن اظر شفاف انتخابات ہیں تو آئیے بیٹھ جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ موجودہ قوانین کیا ہے اور ان کو پتر کیسے کیا جا سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں شفاف تساب کا عمل ہو تو آئیے بیٹھ جاتے ہیں وہ سوی بات کی جا سکتی ہیں شاہ صاحب جی جی پلیس پلیس شاہ صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی یہ بات صرف ٹی وی شوز میں ہو رہی ہے یا بازابطہ طور پر پاکستان طریقہ انصاف نے کوئی وفت بھی بھیجا کوئی رابطہ بھی کیا ان کو انوائٹ کیا ان کو کہا ہو کیا یہ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں اس پر یہ تو بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ دیکھئے بازابطہ طور پر اب آپ کا یہ پروگرام جاری ہے یہ جو آپ درشن فرما رہے ہیں یہ ان کے کانوں تک بات پہنچ رہی ہے ہمارا موقع پہنچ رہا ہے ہم نے دو مرتبہ ان کو دعوت دی ہے ہم نے انتخابی اسلاحات کے لیے سپیکر کے فورم سے دو دفعہ دعوت دی ہے اور وہ تشریف نہیں لائیں جب ملک میں کرونا کی دوسری لہر آئی ہم نے ان کو دعوت دی کہ آئیے مل بیٹھ کر ہم ایک مربوط اقنمت عملی اپناتے ہیں جس سے اس کا مقابلہ کیا جائے وہ تشریف نہیں لائیں اور دعوت کیسے دی جائے ایک دعوت آج دوبارہ دے دیجئے اسی پلیٹ فارم سے دے دیجئے اور نام لے کر دے دیجئے کہ شاہ محمد خریشی صاحب دعوت دے رہے ہیں حکومت کی طرف سے دعوت ہے یہ فضل الرحمن صاحب کو بھی ہے مرم نواز کو بھی ہے بلاول بھٹو کو بھی ہے کہ آئیے بیٹھتے ہیں مسائل کو حل کرتے ہیں میں بالکل آپ نے جو کہا میں بلاول بھٹو زرداری مریم نواز صاحبہ ملنہ فضل الرحمن اور دیگر جو جس کیا ساتھ حضرات ہیں ان کو کہتا ہوں کہ وہ اپنی ذاتی جاتا دیکھئے این آر او یا جو نیب کی ان کی کیسز ہیں ان کی نظر میں یقیناً اہمیت ہوگی ان کو ایک منٹ کیلئے ایک طرف رکھیں لیکن جو نیشنل ایشوز ہیں اس پر آپ بیٹھ کر اگر بات کرنا چاہیں تو ہمیں اس پر کوئی ہمیں اس کا چاہت نہیں ہے ہمیں گل کی مفاد عزیز ہے آپ کے جو آپ جس طرح کاروائیاں کر رہی ہیں اس سے نہ اپلٹی شدمت کر رہی ہیں نہ معیشت کی کر رہی ہیں آپ کہتے ہیں کہ لوگ تطریف میں ہیں تو آپ کے بیانیاں سے آپ کے جرسوں سے ریلی سے آپ ایک عدد ایک سرکام جو پیدا کریں گے اس سے معیشت کو آپ بضبوط نہیں کر رہیں گے آپ پاکستان کے مفادات کا تحفظ نہیں کریں گے ہاں پولٹیکل آپ کا ایجنڈا ہے اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پر آپ کے اپنے سوچ ہیں بہت سری شاہ صاحب بہت شکریہ صاحب